بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ سارستی یا ڈھائیہ کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ ایک مشکل گھڑی یا امتحان کیوں ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم ان پانچ بروز کی بات کریں گے کہ جن پر یہ سارستی اور ڈھائیہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی بھی بات کریں گے کہ جن پر سارستی یا ڈھائیہ ختم ہو رہا ہے اور جن لوگوں پر یہ امتحان آن پڑا ہے یہ سارستی آ گئی ہے یا ڈھائیہ آ گیا ہے تو آپ کو کن کن سیکٹرز میں چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو اس سارستی اور ڈھائیہ کے دور میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس کے منفی اثرات سے بچ سکیں گے اب دیکھئے سیٹرن سترہ جنوری کو ایکویریس میں ٹرانسٹ ہو چکا ہے اور ایکویریس میں سیٹرن ایک دوستانہ ماحول میں رہتا ہے پھر بھی اگر سیٹرن پہلے دوسرے یا بارویں گھر میں آئے تو وہ سارستی کا دور کہا جاتا ہے اب سیٹرن ایک گھر میں ڈھائی سال تک رکھتا ہے پہلے بارویں گھر میں ڈھائی سال رکھے گا پھر پہلے گھر میں پھر دوسرے گھر میں ڈھائی سال رکھے گا اس طرح ساڑھے سات سال کا ٹائم بنتا ہے تو یہ ساڑھے سات سال ایک ساڑھ ستی کا ٹائم ہوگا اور ہاں اگر رینڈم لی جیسے چوتھے گھر میں آ جائے آٹھویں گھر میں آ جائے تو وہاں پر ڈھائیہ شروع ہو جاتا ہے اور بلکل اسی طرح وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کینسر ہے یا پھر جن کا مون سائن سکارپیو ہے ان پر ڈھائیہ کا اثر شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا مون سائن جمنائی ہے جن کی راشی جمنائی ہے یا جن کی راشی لیبرا ہے مون سائن لیبرا ہے وہ شنی کی ڈھائیہ سے آزاد ہو گئے ہیں اب ان کی زندگی میں راحت ہوگی سکون ہوگا ٹینچن والا ماحول ختم ہو جائے گا تو چلیے سب سے پہلے کینسر کی بات کرتے ہیں کیونکہ سیٹرن اب آپ کے آٹھویں گھر میں ہے تو آپ لوگوں کے لیے ڈھائیہ شروع ہو چکا ہے ڈھائیہ بھی سارستی کے جیسا ہی ہوتا ہے اور جب سیٹرن آٹھویں گھر میں آ جائے تو ڈھائیہ کہا جاتا ہے تو اب وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کینسر ہے انہیں اب ڈھائیہ کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے تو سترہ جنوری سے آن ورڈ اگلے ڈھائی سال تک آپ لوگ ضرورت سے زیادہ جذباتی رہ سکتے ہیں آپ کی شخصیت کا ایک جنونی پہلو سامنے آ سکتا ہے اگر آپ اڈکشن میں ہیں تو آپ لوگوں کو یہ اڈکشن زیادہ پریشانت کر سکتی ہے اب یہ اڈکشن چائے کی بھی ہو سکتی ہے سگرٹ کی بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ شراب کی بھی ہو سکتی ہے تو ایسی تمام چیزوں سے آپ نے خود کو بچا کے رکھنا ہے اور ویسے بھی سیٹرن اب آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لے کر آئے گا آپ کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور یہ دور آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین دور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ ایسی چینجز بھی ہو سکتی ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی بلکل یکسر بدل سکتی ہے تو کینسیرینز یہ جو ایک امتحان آپ کی زندگی میں آ گیا ہے سیٹرن کا آپ کے آٹھویں گھر میں جانا یہ امتحان اتنا آسان امتحان نہیں ہوگا آپ لوگ چونکہ ویسے بھی جذباتی ہیں تو آنے والے ڈھائی سالوں میں آپ نے خود کو بہت کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنی ہے محتاط رہنا ہے محتاط رویہ اپنانا ہے جیسا ماحول ہو اس ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ اگر آپ ماحول کے مطابق خود کو ڈھالتے جائیں گے آپ لوگوں کے لیے آسان ہینا رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیار رکھنا ہے اپنے کھانے پینے کے اوقات کو درست رکھئے کھانا آپ نے وقت پر کھانا ہے ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اب جو آٹھویں گھر ہے یہ اچانک تبدیلیوں کا گھر بھی ہے سڈن چینجز ہو سکتی ہیں اچانک سے کوئی بہت بڑا پرافٹ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ زندگی اور موت کا گھر ہے جیسے اب سیٹرن یہاں پر ہے تو آپ لوگوں کو اچانک سے کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے پراپٹی کا معاملہ چل رہا تھا تو وہاں سے بڑا حصہ مل سکتا ہے بڑی پراپٹی مل سکتی ہے اچانک سے ڈوبی ہوئی فانسی ہوئی رقم مل سکتی ہے لاٹری لگ سکتی ہے پرائز بانڈ لگ سکتا ہے تو یہ تو وہ رقم ہو گئی جو آپ کو اچانک سے مل سکتی ہے لیکن جو رقم آپ کے پاس ہے وہ رقم آپ نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنی ہے جہاں کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے کوئی زمین پلوٹ خریدنا ہے یا پھر کسی کاروبار میں آپ نے پیسہ لگانا ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے خیرخواہوں کے ساتھ آپ کو لازمی مشورہ کرنا چاہیے اور مشورے کے بعد ہی پیسہ لگائیے گا اس کے علاوہ آپ کا آسٹرالوجی کی طرف نیمرالوجی کی طرف خفیہ علوم کی طرف رجھان بڑھے گا اور آپ کو ان علوم کی طرف دلچسپی تو بڑھے گی اور ان علوم میں رہتے ہوئے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کو اپنے بارے میں سنتے ہوئے آپ کو خوشی بھی میں احسوس ہوگی تو اگر آپ آسٹرالوجی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ لوگوں کو ویسے بھی ایک خوشی کا انصر نظر آئے گا اپنی ذات میں اور اس کے علاوہ سنترن اب آپ کو آگے بڑھنے کی ترقیب دے گا آپ کے پرانے جو کام ہیں جو علائشیں جو مصیبتیں جو پرانی باتیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی طرف آپ کو انرجی دے گا ہمت دے گا اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی کچھ بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور کچھ کینسیرینس کی زندگی ہو سکتا ہے کہ یکسر ہی بدل جائے لیکن جب سیٹرن آٹھویں گھر میں آتا ہے تو کینسیرینس کے لیے چینجز کو اکسپٹ کرنا تبدیلیوں کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب سیٹرن آٹھویں گھر میں ہوتا ہے تو لوگ تبدیلی کو قبول کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں دباؤ محسوس کرتے ہیں سٹریس میں آ جاتے ہیں ٹینچن میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ پوزیٹیو انرجیز بھی آئیں گی جیسے اب آپ لوگ سابر رہیں گے کفائت شوار رہیں گے پیسہ بچانے کی کوشش کریں گے زیادہ محنت کریں گے محنتی رہیں گے اپنے کاموں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے سیلف ڈیولیمنٹ پر کام کریں گے اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنی پرسنیلٹی کو ارگنائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط لے کر آئیں گے اپنے ٹاغرز کو اچیف کرنے کی کوشش کریں گے اپنی مالی حالت کو بہتر کرنے کی پہلے سے زیادہ کوشش کریں گے آپ کا اپنے کاموں کی طرف اپنے کریئر کی طرف زیادہ توجہ بڑھ جائے گی اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑے گی زیادہ محنت کریں گے تو ہی آپ لوگ زیادہ منافع کما سکیں گے زیادہ پروفٹ لے سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے پرائیوٹ پارٹس کا بہت خیار لکھنا ہے کوئی سیکشول ڈیز ہو سکتی ہے کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے کوئی الرجی ہو سکتی ہے باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برجی اکرم سکارپینز سیٹرن سترہ جنوری کو آپ کے فورت ہاؤس میں ٹرانسٹ ہو چکا ہے اور سیٹرن اگلے ڈھائی سال تک یہیں پر سٹے کرنے والا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی اب ساری توجہ اپنے گھر کی طرف رہے گی اپنی فیملی کی طرف رہے گی اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اپنے گھر کو ساتھ ستھرا بنائیں گے پلارٹ سرید کا رکھا ہے تو نیا گھر تعمیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوئی پراپٹی خریدتے ہیں تو آپ نے پراپٹی خریدتے وقت بہت محتاط رہنا ہے پراپٹی خریدنے جائیں تو ڈاکومنٹس کی پہلے اچھی طرح سے جانچ پڑتا لازمی کر لیں پھر ہی وہ پراپٹی خریدیے گا ورنہ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے یہاں پر اس معاملے میں بھی محتاط رہنا ہے اور ہاں اس ڈیوریشن میں اگلے دھائی سال میں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ہوگی معاملات میں تاخیر ہوں گی ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑے گا ہلکی پھلکی رکاوٹیں بھی آتی رہیں گی اپنے کاموں میں آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی اور یہ صرف سیٹرن کی انرجز کی بات کر رہا ہوں ویسے اچھی بات ہے کہ آپ کی توجہ اپنے فیملی مسائل کی طرف رہے گی فیملی پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اپنی فیملی کو میکسیمم فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اب چونکہ یہ ٹرانزٹ ہو چکی ہے تو اس ٹرانزٹ کے شروع میں ہی انہی دنوں میں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ لیمیٹیڈ سے ہو گئے ہیں آپ کو ارد گرد سے ہر طرف سے مسائل نے گھیر لیا ہے آپ کو کچھ ایسا محسوس بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کو دوسری سنس میں دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہاں پر سیٹرن آپ کو تو یہاں پر سیٹرن آپ کو ایکٹیویٹ رہنے کا اشارہ دے رہا ہے آپ جتنے متحرک رہیں گے جتنے ایکٹیو رہیں گے اپنے کاموں میں جتنی محنت کریں گے آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اتنا ہی بہتر رہے گا اور سکارپینز ویسے بھی یہ وقت آگے بڑھنے کا وقت ہے پرانی باتیں پرانی رنجشیں چھوڑ کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آگے بڑھنے کی ضرورت رہے گی آپ اگر ان پرانی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھیں گے تو آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آسانیہ رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب تھوڑا ہمبل بھی ہونا ہوگا اپنے اندر آجزی پیدا کریں اور اب چونکہ سیٹرن ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہوا ہے اگلے دھائی سال تک یہاں پر ہی رہے گا تو سیٹرن کا ایکوئریس میں جانا اور آپ لوگوں کے لئے دھائیا بننا یہ کچھ آپ لوگوں کے لئے زیادہ سختی والا ٹائم نہیں ہوگا دھائیا تو ہوگا کچھ ہلکے پھل کے نیگٹیو اثرات ہوں گے جیسے دھائیے کے پھل نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں بیسے اثرات نہیں ہوں گے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیٹرن اب ایکوئریس میں ہے دوسرا ہاں اگر یہی سیٹرن کیپریکار میں ہوتا تو آپ لوگوں کے لئے دھائیا کے جو اثرات ہیں بلکل مختلف ہوتے اب چونکہ سیٹرن ایکوئریس میں گیا ہے تو اسی لئے اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ پر اثرات تو ہوں گے لیکن اتنی زیادہ برے نہیں ہوں گے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کے موڈ سونگ ہوتے رہیں گے آپ کے ذہن پر کچھ نیگٹیو خیالات آ سکتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ آپ لوگ جتنا پاؤزٹیو رہیں گے اتنا آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا ویسے فورت ہاؤس میں سیٹرن جب آتا ہے تو وہ انسان کو ذہین بھی بناتا ہے ریسپانسیبل بناتا ہے تو جب آپ اپنے کاموں کے لئے ذمہ دار بھی ہوں گے ذہین بھی آپ بہت رہیں گے تو آپ لوگوں کو نیگٹیو انرجیز کے ساتھ نمٹ لینا چاہیے اگر آپ اس سے نبٹتے رہیں گے تو جو ہلکی پھلکی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان رکاوٹوں پر بھی آپ آسانی سے کابو پا لیں گے بیسے آپ نرم دل کے رہیں گے اور آپ کو نرم دل کا رہنا چاہیے آپ کے جو چھوٹے لوگ ہیں آپ سے چھوٹے لوگ ہیں آپ کے سباری نیرس ہیں کام کے جگہ پر آپ کے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں گھر میں جو لوگ ملاسمین کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا روائیہ بہت اچھا ہونا چاہیے ان کا خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اب فورت ہوس میں جب سیٹرن آتا ہے تو جہاں کئی معاملات میں آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوتا ہے وہیں کاروبار کے جگہ پر کچھ ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں مدد مل سکتی ہے کہیں سے آپ کو کسی ایسی جگہ سے سپورٹ مل سکتی ہے کہ جس کی آپ کو توقع نہ کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں عیش و آرام بھی آئے گا اسائشیں بھی آئیں گی پیسہ بھی آپ لوگ کما سکیں گے علم و حکمت بھی آپ لوگ سیکھ سکیں گے جیسے میں نے کہا آپ ذہین رہیں گے اس کے علاوہ بھی آپ کا لائف سٹائل اپ گریڈ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے دور جانا پڑ جائے یا آپ کو ایسی جگہوں پر جانا پڑے کہ جن جگہوں پر آپ لوگ عام طور پر جانا پسند نہیں کرتے تو ایک طرف سے یہ وقت پیسہ کمانے کا وقت بھی ہے خاص طور پر پراپٹی بنانے کا وقت بھی ہے لیکن پراپٹی بنانے سے پہلے تو اللہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چینکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کیپریکون ہے جن کا مون سائن جدی ہے تو اب سترہ جنوری کو سرٹرن یعنی کہ زہل آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے سار ستی کا تھارڈ فیس تیسرا دور شروع ہو رہا ہے یعنی کہ آخری دھائی سال شروع ہو چکے ہیں اب سیٹرن دوسرے گھر میں ہے دوسرا گھر پیسوں کا گھر بھی ہے دولت کا گھر بھی ہے اور آپ کی بول چال کا گھر بھی ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اب اپنے کاموں میں کچھ زیادہ محنت کرنی چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے اب دوسرا گھر جو ہے یہ مالی معاملات پر رول کرتا ہے اور سیٹرن یہاں پر ہے تو مالی حوالے سے پیسوں کے حوالے سے آپ لوگ کہیں نہ کہیں خود کو انسکیور محسوس کر سکتے ہیں اور اب اگلے دھائی سال تک آپ لوگوں کو خرچہ کم کرنا ہوگا اخراجات پہ کنٹرول رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بچت بھی کرنی ہوگی دیسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کا فائنانس بہتر رہے گا فائنانس سموت رہے گا چلتا رہے گا لیکن سست رہے گا سست رہے گا لیکن مضبوط رہے گا آپ لوگ اپنے پیسوں کے معاملات میں گروت دیکھیں گے لیکن یہ گروت سلو رہے گی اور اس گروت کا تعلق آپ کی محنت کے ساتھ ہوگا یعنی آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جو دوسرا گھر ہے یہ آپ کی بول چال کا گھر بھی ہے تو اس لیے اب آپ نے بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی کا دل دکھے کسی کا دل نہیں دکھانا میٹھا بولنے کی کوشش کریں ہمبل رہیں آجز رہیں اپنے اندر آجزی لے کر آئیں اور وہ تمام خواتین وہ تمام لڑکیاں جن کا مون سائن کیپریکون ہے انہیں اس وقت اپنے رشتے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے رشتوں کو اپنی فیملیز کو اپنے سپاؤز کو زیادہ ٹائم دینا ہوگا اپنے رشتوں کے معاملے میں آپ کو زیادہ ذمہ داری دکھانا ہی ہوگی ریسپانسیبیلٹی دکھانی ہوگی کیونکہ آنے والے ڈھائی سالوں میں آپ کا رشتہ کہیں نہ کہیں خطرے میں بھی پڑھ سکتا ہے اب جو سیٹرن ہے یہ بہت ہی چالاک پلینٹ ہے لیکن بہت ہی سلو پلینٹ ہے ایک سائن میں ڈھائی سال تک ٹریول کرتا رہتا ہے یعنی کہ بڑا سست ہوتا ہے سلو ہوتا ہے تو ڈھائی سال لگا دیتا ہے ایک چکر پورا کرنے میں اور اسی سارسطی کے بارے میں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھئے سارسطی کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس ویڈیو کے انٹرو میں بھی سارسطی کے بارے میں بتایا ہے آپ کو وہاں سے بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریس برج الدل وہ تمام لوگ جن کا مون سائن ایکوئریس ہے تو ایکوئریس سترہ جنوری سے آپ کے لیے سارسطی کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے سرٹرن نے آپ کے بارویں گھر میں ڈھائیس سال کا عرصہ گزار لیا ہے اب سترہ جنوری کو آپ کے پہلے گھر میں آ گیا ہے یہاں پہ ڈھائی سال رکھے گا اور اس کے بعد ڈھائی سال آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں گزارے گا تو آپ لوگوں کے لیے سارسطی کا یہ سیکنڈ فیس دوسرا دور شروع ہو چکا ہے تو اب آپ لوگوں کو زیادہ پریکٹیکل ہونا چاہیے اور ہاں اگر آپ سارسطی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سارسطی پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو سارسطی کیا ہے اس ٹائٹل کے ساتھ وہ چینل پر موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے شروع میں بھی سارسطی کے بارے میں بتایا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سارسطی کے آپ پر کیسے اثرات ہوں گے تو اب دیکھئے سیٹرن آپ کے پہلے گھر میں آ چکا ہے تو اب آپ کو رہے گی آپ لوگ اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے نمبر دو اس ٹائٹل کے ساتھ ہی آپ اپنی زندگی میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں گے کچھ چینجز ضرور ہوں گی اب وہ چینجز پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس ٹائٹل سے آپ لوگ اپنے اندر ایک زبردست مضبوط قسم کا احساس کچھ بہتر محسوس کریں گے اپنی شخصیت کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پر سیٹرن آپ کو یہ بھی ایڈوکیٹ کرے گا کہ آپ جو غلط کر رہے ہیں اسے درست کریں تو آپ کی شخصیت کے اندر جو بری چیزیں ہیں جو بری عادتیں ہیں ان بری چیزوں کو ان بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت رہے گا اس وقت اگر آپ کچھ تبدیلی کریں گے کچھ بہتری کے لیے کوشش کریں گے تو یہ جو تبدیلی آپ کی ذات میں آئے گی یہ تبدیلی آپ لوگوں کے ساتھ لمبے عرصے تک چلے گی اس وقت آپ لوگ جو پلین بنائیں گے وہ پلین آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک چلیں گے اس وقت آپ لوگ جن کاموں میں محنت کریں گے ان کاموں کا اس محنت کا ریزلٹ آپ کو دیر تک ملتا رہے گا آپ کو اپنے کریئر کے حوالے سے تھوڑی فکر ہو سکتی ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں سٹریس میں بھی جا سکتے ہیں کچھ ذہنی دباؤ بھی ہلکہ پھلکہ رہ سکتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو اپنے ٹیشئرز کی اپنے پروفیسرز کی اپنے مذہبی رہنماؤں کی لازمی دعائیں لینی چاہیے ان سے مشورے لینے چاہیے تو اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہے ان کی دعائیں لیتے رہے تو آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں بہت آسانیہ رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ان دھائی سالوں میں کوئی بھی نیا کام کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس نیا کام میں جتنے بھی چیلنج جائیں گے آپ ان چیلنج کے ساتھ ساتھ آگے برسکیں گے کامیاب رہیں گے آپ اس کام کو چھوڑیں گے نہیں اور کامیابی کی طرف اس کام کو لے جائیں گے تو یہ تو تھے آپ لوگوں پر سارستی کے جو کچھ اثرات ہوں گے باقی سارستی کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ اگر وہ سنیں گے تو آپ لگوں کی انفرمیشن میں مزید اضافہ ہوگا اللہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ کریں خوش رہیں خوش یہاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے سیٹرن آپ کے ٹوائلت ہاؤس بارویں گھر سے گزرے گا بارویں گھر میں سفر کرے گا اور بارویں گھر نقصان کا گھر سمجھا جاتا ہے زینی دباؤ کھچاؤ تناؤ لمبے سفر فارن ٹرائول ابائی جائداد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو اب دیکھئیے سیٹرن آپ کے بارویں گھر میں آ چکا ہے تو سب سے پہلے تو اس وقت آپ لوگوں کو اپنے خفیہ جو دشمن ہیں جو مخالفین ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا خاص طور پر آپ لوگوں کی اپنی فیملی میں اپنے خاندان میں کچھ ایسے چھپے ہوئے مخالفین ہیں چھپے کہیں تلی لگاتے رہیں گے تو ایک تو آپ نے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے مخطات بھی رہنا ہے اب بارویں گھر جو ہے یہ غیر ملکی سرزمین کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے بارویں گھر کو قید خانے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف جو سیٹرن ہے یہ پابندیاں لگاتا ہے چیزوں میں ڈیلے لے کر آتا ہے تاخیر لے کر آتا ہے اور اب سیٹرن آپ کے بارویں گھر میں آ چکا ہے تو آپ لوگوں کے لیے سار ستی کا یہ پہلا فیز ہوگا دھائی سال یہاں پر گزارے گا پھر دھائی سال بعد آپ کے پہلے گھر میں جائے گا دھائی سال وہاں پہ گزارے گا پھر ان دھائی سالوں کے بعد آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں جائے گا وہاں پہ دھائی سال گزارے گا تو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پہلے دور کی جو ابھی یہ دور شروع ہو چکا ہے ان دھائی سالوں کی اب ان روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کی گب شپ ہو سکتی ہے روحانی لوگوں کو آپ ڈھونڈیں گے روحانی لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رہے گی اور اس کے ساتھ آسٹرالوجی پامنسٹری ایسی چیزوں کی طرف آپ کا رچھان بڑے گا خفیہ علوم کے بارے میں جاننا چاہیں گے اس کے علاوہ سیٹرال اب آپ کو کسی دوسرے ملک کا وزٹ بھی کروا سکتا ہے دورہ بھی کروا سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے ملک جانے پر اکسائے گا تو اگر آپ جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو وہ کام تو چلتا رہے گا لیکن کچھ ہلکے پھلکے ڈیلے آسکتے ہیں ہلکی پھلکی رکاوٹے بھی آسکتے ہیں لیکن اوورال یہ دور اچھا رہے گا فائدہ کا رہے گا لیکن چونکہ سارستی ہے تو آپ لوگوں کو کچھ معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہلکا پھلکا سٹریس بھی آسکتا ہے کچھ نیگٹیو خیالات بھی آسکتے ہیں اور ہاں سارستی کے اس دور میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جہاں آپ سوتے ہیں اس جگہ کی صفائی رکھئے گا اس بیڈ کے نیچے ہر جگہ کو صاف رکھئے گا ایڈکشن والی چیزوں کو آوائٹ کرنا شروع کر دیں کوئی بھی قانونی قسم کا معاملہ ہے تو اس معاملے سے گریز کریں اگر کوئی قانونی قسم کا تھانہ کے چہری والا معاملہ ہے تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو مل بیٹھ کر حال کرنے بانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ